اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسیپی شرک کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدہ ریسیپیاں اور اس کا نام ہے چکن پاکٹس اور اس کو میں تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے بناؤں گی اس سے پہلے کہ ہم ریسیپی سٹارڈ کریں اگر آپ میرے اس چینل پر نہیں ہوا تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بول لے گا تاکہ میری جتنی بھی نیو وی اس کے لئے میں جائے ایک کلو آلو جس کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا اور آدھا کلو ہمیں جائے اس کے لئے چکن جس کو میں نے بوائل کر لیا اور آدھا پھول ہمیں چاہیے بند کو بھی کھا اس کو میں نے پڑا ایک بڑی کاٹ لیا سب سے پہلے ہم آلو میں چکن ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بند کو بھی اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سپائسز دو چمچ بارکیس کے اندر میں ایڈ کریوں نمک دو چمچ بارکے کٹی ہوئی کالی میٹھ اور دو چمچ کٹی ہوئی لال میٹھ ایک چمچ چارپن سالہ ایک چمچ اجوائن آدھا چمچ اس کے اندر میں ایڈ کروں گے پودینے کا پاودر دو چمچ بارکیس کے اندر میں ایڈ کروں گے سرکا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے موسیقا 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 یہ چیتنا سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے پاکٹس بنائیں گے اس کے لیے میں نے ایک رول پٹی لے لیا آپ سموسا پٹی بھی لے سکتے ہیں اور رول پٹی بھی لے سکتے ہیں میں اس کے دو پیس کر لوں گی پہلے اور لائی میں نے پہلے تھیار کر لی تھی یہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور کیسے بناتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا بھی لنک موجود ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے پاکٹس بنائیں گے موسیقی یہ ریڈی ہے اب آپ کی سب کی اسی طرح ہم ریڈی کر لیں گے موسیقی 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 یہ سب ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے کریں گے فرائی تو یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کریں گے دش آؤٹ امیدہ کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے سینل پر نیو ہے تو آپ نے سینل کو سبسکرائب کریں اور بال آئیکن پر کلک کرنا مطبول لے گا تاکہ میرے جتنی بھی نیو ویڈیوز ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اب ہم ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور ایک نیو ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ کیا رکھئے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ